ہائے دوستو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہر سیٹیز میں کئی جگہ لوگ ڈاؤن لگ رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے ایک نیشنل لوگ ڈاؤن بھی لگ جائے یو ایس کی سیٹویشن بہت بری ہے تو آپ اپنے پرکوشن جو ہیں ہاتھ دونا ماسک ڈالنا اور سوشل ڈسٹنسنگ اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھئے دوستو کیونکہ یہ جان لیوہ بیماری ہے اور آپ اپنے پرکوشن لیجئے اب بڑھتے ہیں دوستو ششان سنگھ راج پوت اور دشاہ سالیان کے اس کی اس پر جس پر ہم بنے ہوئے ہیں کم سے کم ڈھائی مہینے سے ابھی دیکھو بولی ووڈ میں ایک سرناٹا چھا گیا ہے بہت بڑے بڑے سٹارز جو ہیں ان کے نام جو ہیں لسٹ میں آگئے ہیں ریا تو بائیکلا جیل میں ہے ہی اس کو اس نے اپیل کی تھی کہ شاید اس کو بیل ہو جائے لیکن ابھی اس کی اپیل نہیں سنے گئی دوستو اور اس کو ابھی ریمارڈ میں رکھا جائے گا چھے اکتوبر تک میرے کو تو لگتا ہے اب ریا باہر نہیں آئے گی کیونکہ جس طرح سے اب بولی ووڈ میں ایک ایسا سرناٹا چھا گیا اور کس کس کا نام آنے والا ہے دیکھئے سب سے بڑی سٹارز جس کو آپ فالو کرتے ہیں دی پی کا پا دکھو کیا کیا فلمیں دیں اور شاید بہت لوگوں کی آئیڈیل بھی ہوگی وہ بہت لوگ ان سٹارز کو فالو کرتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ جتنے بھی گانجا چرس اور حفیم اور رہش لینے والے یہ سٹارز ہیں گنجیڑیے چرسیے کیا آپ ان کو فالو کرو گے دوستو ان گنجیڑیوں کو میں بھی سوچتا تھا یہ بہت اچھے ایکٹر ہے وہ میرے کو بہت افسوس ہوتا ہے دوستو کیونکہ میرا بھی ایک زندگی کا ایک حصہ بولی ووڈ میں گزر رہا ہے اور ابھی بھی کچھ گزر رہا ہے لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ بولی ووڈ انڈسٹری جو تھی اتنی صاف ہوتی تھی اچھے اچھے کلاکار ہوتے تھے لیجنڈ ہوتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے بتائیے اسے سیٹ سیچویشن دوستو اور ابھی دی پی کا پادوکون جیسی سٹارز آگئی ہیں اور ابھی یہ کرنجور کی جو پار پہلے یہ انویسٹری گیشن ہونے چاہیے یہ اڑتہ پنجاب نہیں یہ اڑتہ بولی ووڈ ہے دوستو انہوں نے بولا کسی نے انویسٹری گیشن نہیں کی وہاں پہ کون کون تھے بتائیے ورن دھون جس کو آپ فالو کرتے ہیں ویکی کوشل اتنی اچھے کلاکار رنبیر کپور ملائکہ روڑا ارجن کپور اور یہ زویا اکتر یہ بتائیے اتنی اتنی اچھے ڈائیکٹر اور پروڈیوسر جو ایکٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نشہ کر رہے تھے ان سب کو ابھی سمنز ان سی بی بھیج رہی ہے اور کہاں گی جو اپنے جو بڑے بڑے کلاکار نصیر الدین شاہ شبان آدمی زاوید اکتر جو آ جاتے تھے بولنے کے لیے ابھی جو ایک اور ڈائیکٹر بولتا تھا وہ تو فس گیا دوستو انوراک کشب اس کے تو دن آگئے ابھی دیکھئے پائل گوشت جیسی ایک ایکٹرس نے کیا بول دیا کہ انڈیسن اسولڈ کا کیس اس پر درج کر دیا دوستو جا کے اپنی پولیس ٹیشن میں انوراک کشب کیا فلمیں بناتے ہیں میں خود ان کی فلمیں دیکھتا ہوں لیکن جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے اب وہ دنیا کے سامنے آگیا دوستو گینگس آب بہت سے خود بتائیے ایسی فلمیں دیکھا اور اس نے تو صاحب یہ بھی کہا کہ انوراک کشب نے تو اس کو یہ بھی بولا پائل کو کہ جتنی ہی ہوئیں میرے ساتھ کام کر چکی ہیں وہ میرے دائیں آت کا کام ہے ابھی فون کروں جو بولوں وہ کرنے کو تیار ہے چاہے وہ ہمک روشی ہوں یا کوئی بھی ہو ویری سیٹ سیچویشن دوستو بہت افسد سنتا ہے اور ابھی جیوڈیشل کسٹڈی میں ریعت ہویا ہے اور بھی نام بول رہی ہے بولیں گی ابھی تو بہت لوگوں کے نام آئیں گے کم سے کم پچیس تیس لوگوں کے نام جو ہیں اور ابھی آئیں گے جہاں بچوں جن کو ہم بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں اتنی اچھی کلاکار بچوں پریوار سے ان کا تعلق ہے جس تھالے میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو بول کر آپ تو چلی گئے اب وہ تھالی دیکھیں اس میں چھید ہی چھید ہے اور وہ بھی کس کے ڈرگ کے بھرے ہوئے سبھی ابھی دوستو یہ کیا ہو رہا ہے جہاں جی کوئی ایک اور سٹریٹمنٹ دینی چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ایسا انڈسٹری میں ہو رہا ہے شاید ان کو پتا بھی ہوگا لیکن وہ بتانا نہیں چاہتی تھی اور انہوں نے ایک روی کشن جیسے ایک بوجھ پوری ایکٹر جنہوں نے ہندی فلموں میں بھی کام کیا ان کو یہ اعظام دے دیا جس تھالے میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو روی کشن کے ساتھ نیروحہ بھی آگئے اور بہت ایکٹر اور کنگرہ تو جم کر بول بولتی ہے شہر نہیں دیکھئے اس نے تو صاحب بولا مراک کشب کو عرش کیجئے کیونکہ ان کو خودی ایکسپیرینس ہے اس انڈسٹری میں دوستو اتنے پڑیسر ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر کے وہ اتنی بڑی کلاکار بنی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ انڈسٹری میں اندر کیا ہو رہا ہے اب لوگ بولتے ہیں جب آپ کو پتا تھا تو پہلے کیوں نہیں آئی بھائی جب وہ موقع ملے گا ابھی وہ ایک مقام پر پہنچی ہیں تو بول سکتی ہیں چھوٹے موٹے مقام پر پہنچا ہ سکتا نا اس کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں لیکن ابھی وہ ٹاپ کی ہائیش پیڈ ایکٹر ہے ایک ایکٹرس ایسی ہے جس کا نام دنیا میں ہے تو وہ اب بول سکتی ہیں اور وہ کہنے چاہے منالی میں رہیں چاہے وہ کہیں پر بھی رہیں فیلم میں تو بنا سکتی ہیں تو کنگنا بھی ٹھیک کہہ رہی ہے اور ارنب گو سوامی تو ہیٹس آف ریپبلک جیسے ریپورٹر لگے ہوئے ہیں میں تو دیکھ کے تنگ ہو گیا ہوں دوستو اتنا ہارڈ ورک ارنب گو سوامی اور ان کی ریپ ڈاری ہوں کوئی بھی ریپورٹر اشوار ہے کپور ہوں ہیٹس آف ٹو آل آف تھا کیا گلہ پڑھ پڑھ کر وہ یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں دن نہیں دیکھتے رات نہیں دیکھتے اب بتائی کیوں ان کو بھی تو کہیں احساس ہے سچان سنگھ راجبود کی اس موت پر اور عدیش شاہ سالیان کی ان کے دل کو لگائیں گے ایک ٹھےس لگی گے انہوں نے بولا اگر ایسا ہی ہوتا رہے گا تو یہ تو ہمارے آنی والی جنریشنز جو ہیں وہ سب خراب ہو جائیں گی اس گنجڑ بیوں کے چکر میں اور سب ہی نشہ کرنے لگیں گے اور ہندوستان کہاں پہنچے گا اور یہ بولیورٹ تو ختم ہو جائے گی دوستو تو بولیورٹ کو صاف سترا بنانے کے لیے یہ جو مہیم اٹھائی ہے چاہے وہ ارنب گو سوامی ہے چاہے وہ جو بھی ہے کنگنا ہے آئی تینگ اس ہیٹس آف ٹو آل آف تھم اور آپ لوگوں کا سب سے بڑا شریح ہے دوستو آپ اپنی پیٹھ تھپ تھپ آئیے بکہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ مقام آپ نے بھی اٹھایا اور مہیم اٹھائی کہ اس کو سوشاند سنگھ راجپول کے مدر کو بڑا کر کے کہ یہ آتمتیہ نہیں ہو سکتی یہ کہیں نہ کہیں مرڈر تھی ہو رہی ہے اور سیمی دیشہ سالیا ابھی تک اس کا جو بوئی فریڈ دیشہ کا نہیں ہاتھ میں آیا پولیس نے کہاں اس کو رکھا یا کہاں وہ چھپ بیٹھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کہاں تک بھاگو گے روحن رائے پولیس تو پکڑ لے پولیس نہیں تو سی بی آئی تو ہے ان سی بی ابھی چھاپیں مار رہی ہے دیکھئے اتنے چھاپیں مار رہ ہے کہ آپ پوچھئے نہیں ابھی چھے اور بہت بڑے بولی ووڈ کے ایکٹر جو ہیں وہ اپنے لویورز کو سننے میں آیا کنٹیکٹ میں ہیں ابھی سے ہی ان کو ڈر پڑ گیا کرن جو تو شوٹنگ کر رہے ہیں کئی پہ کیا گوہ میں بیٹھے ہیں ہولیڈے کرنے ہیں دیپی کا شوٹ کر رہی ہے لیکن سب کو ابھی ان کی نیند جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے دوستو برے کام کا برا نصیجہ یہ تو وہی ہے دوستو کام برا کرو گے ایک نہ ایک دن پھل تو اس کا بھوگنا ہی پڑے گا کون ب گولتا ہے آپ کام مورا کیجئے کیا ہمارے پڑیسر ڈریکٹر تھے منوش کمارے کلامتی کاری فلمیں بناتے تھے جب ہم سکول کالیج میں ہوتے تھے تو ہمارے جوش بڑھتا تھا ایسی فلمیں دیکھ کر لیکن آج وہاں ان جیسے پڑیسر ڈریکٹر کو کوئی ان کی رائے لینے کو بھی تیار نہیں فلمیں بھی ڈرگز پر بنتی ہیں اڑتا پنجاب لیکن اب تو اڑتا بولی ووڈ ہو گیا بہت افسوس بہت افسوس ہے دوستو مجھے تو اور میں چاہ چاہتا ہوں ایک دن میں اپنا لائیو یہ شو کروں اور آپ مجھے پلیز میسیج کیجئے کہ آپ میرے ساتھ لائیو باتیں کرنا چاہیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ سے آپ سے بھی روبرو ہوں آپ سے باتیں کروں اور آپ کے بھی فیڈ بیک لوں اور جو مجھے ایکسپیرینس ہے بولی ووڈ کا یا جو بھی جو میں دیکھ رہا ہوں میں کچھ اپنے اس پر جو ویچار ہے وہ شیئر کروں آپ سے پلیز مجھے اپنا جرور نیچے لکھئے گا کہ اگر آپ مجھے لائیو میرا شویت چاہتا ہوں میں کرنا آپ سے باتیں کرنا تو یہ ہے دوستو ابھی جیہا ساہا جو ہیں ان کی ٹیلنٹ مینجر ان سے بھی کوششن ابھی پوچھے جا رہے ہیں سی او آف کون انٹرٹینمنٹ دروب جو ہے ان کو بلایا گیا آج وہ بھی آج اوپر بیٹھے ان سی بی کے ساتھ انٹیروگیشن میں ہیں تو یہ بہت 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 بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں دوستو ابھی دیکھئے سوشاند سنگھ راجپوت جہاں پہ بھی ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے کیا ہو رہا ہے ان کا کی بولی وڈ میں دھڑکم مچ گی ابھی کیا ہو گیا وہ ایک چھوٹے سے مطلب ایسے ایسے مدے کو لے کر بھی لوگ اب ان سی بی بہت آگے تلاش کر رہی ہے کہ ان کے کنیکشن تہاں تک ہیں تو یہ سوشاند سنگھ راجپوت ہم چاہتے ہیں ان کو ان کی پریوار کو نیائے ملے دشاہ سلیان کو نیائے ملے جو ان کے ساتھ ہوا کیوں ہوا کون وہ منسٹر کون وہ ایکٹر کون وہ ایکٹریس کا بھائی تھا اس پارٹی میں کیا ہوا اس پارٹی میں ہم دوستو چاہتے ہیں کہ دشاہ س ہوا اس پارٹی کو کیا ہوا اس پارٹی میں کیا ہوا دشاہ سلیان نے کس سے بات کی ہنڈر نمبر پہ پولیس کو فون کیا کوئی جواب نہیں آیا انہوں نے لنڈن میں کس دوست سے بات کی پارٹی میں کون منسٹر تھا کون ایکٹرز تھے دو جو بڑے بڑے کالاکات کون ایکٹرز کا چھوٹا بھائی تھا یہ سب دوستو ابھی پردہ فاش ہوگا دیکھنا آپ آپ کے سامنے سب آئے گا اور بڑے بڑے نامی جو بھی ایکٹر ایکٹرزز ہیں ان کے نام بھی آئیں گے اور میں تو سم مجھتا ہوں جب آپ اتنے عوضے پر پہنچ جاتے ہیں اتنا مقام حاصل کر لیتے ہیں کروڑوں عربوں کے مالک ہو جاتے ہیں آپ کو چیارٹیز کرنے چاہیے ہماری اندوستان میں گریبی کام ہے دوستو ان سب کو پاورٹی کو ہٹانا چاہیے ان کی مدد ہونی چاہیے نہ کہ آپ گنجڑی بن جاؤ آپ گانجہ کھانے لوگو ہیش کھانے لوگو ڈرگ پارٹیز کرنے لوگو شیم ہون اول آف تھا میرے کو تو بہت ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو چیارٹی میں ز زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے لوگوں کی گریبوں کی مدد کی لیے لگانا چاہیے جو آپ کروڑوں میں کماتے ہو فلموں سے اور کہاں سے کماتے ہو سب پبلک سے عوام سے دنیا سے جو آپ کی فلمیں دیکھتی ہیں جو آپ کے فینز ہیں آپ ان سے کروڑوں کماتے ہو اور آپ ان پر ہی لگاؤ یہ کیا ہو آپ ٹھیک ہے آپ اپنا اچھا رہو کھاؤ پیو کاریں چلاو ہالیڈے کرو اچھے چھے گاڑیاں لو فلمیں بناو اپنے میک اپ اپنے وہ کیا مولتے ہیں سپا میں جاؤ انجوئے کرو ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے دوستو اتنا پیسہ آپ کو بھگوار نے دیا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہو چیلٹیز کرو لوگوں کی مدد کرو انڈیا کو آگے بڑھاؤ یہ نہیں کہ انڈیا کو پیچھے لے جاؤ اور انڈیا کی جو یوز جو یوبا ہے اس کو ایک ڈرگی بنا دو یہ مت کرو میری ہاتھ جوڑ کر یہ ونتی ہے آپ سے بولیوڈ والے اور سبی جتنے میں پڑیوسر ڈیریکٹر اور ایکٹر سے ہیں بس دوستو آپ میرے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کے س ہم نے اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے سوشان سنگھ دشاہ سالیان کے اس کیس پر ہم کیا پورا بھارت کیا پوری دنیا جڑی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم پہنچیں گے ان کو نیائے ملے گا آپ پلیز میرا چینل جو ہے اپ فرن شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت بہت دنیا واد اور جرور میسج کیجئے کہ آپ مجھے لائیو میرے سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک دن ضرور اپنی لائنز کھولوں گا لائیو آپ سے باتیں کرنے کے اپنا دیان رکھیے یہ کرونا سے بچ کر رہی ہے دوستو پر کوشن لیجئے نوشکار سلام علیکم اور چاہیں دوستو